پاکستان کا شہر سیالکوٹ آج بھی شہر اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی مقبولیت کی ایک اور وجہ یہاں موجود قدیم امارات ہیں کشمیری محلہ اللہو سٹریٹ پر واقع چراغ محل اس شہر کی تقریباً سو سال پرانی حویلی ہے جسے اب ایک فلاحی ادارے چراغ دین انفیکشیس ڈیزیزز اینڈ کمیونٹی ہیل سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسلام علیکم میں محمد صدیق بٹ صاحب کا سینئر ممبر امن کمیٹی محلہ کشمیری یو سی امام صاحب یہاں ہمارے کشمیری محلے میں چراغ دین سینٹر والوں نے جو صلحیات صحت کے لیے دیں ہیں چراغ دین انفیکشیس ڈیزیزز اینڈ کمیونٹی ہیل سینٹر میں مریضوں کے لیے بہترین سہولیات موجود ہیں اور یہاں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آنے والے مریضوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو اور وہ بہ آسانی تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے چراغ دین سینٹر میں مریضوں کے لیے جنرل انفیکشیس ڈیزیزز کلینک، ہیپیٹائیٹس کلینک، ایچ آئی وی کلینک اور ٹی بی کلینک موجود ہیں ان کلینک میں ماہر اور تجربہ کا ڈاکٹروں سے مفت مشورہ اور تجویز حاصل کرنے کی سہولت موجود ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زشان ہے میں چراغ دین کمیونٹی ہیلڈ سینٹر سالکورٹ میں ایزا سینئر میڈیکل افیسر کام کر رہا ہوں ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو اس چیز کی اگاہی دے سکیں کہ وبائی امراض کس طرح پھیلتی ہیں ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور ان سے احتیاطی تدبیر کیا ہیں جن کو اپنا کے ہم خود کو اور اپنے معاشرے کو ان وبائی امراض سے بچا سکتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کے میں اور میری ٹیم اس کیس کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اگاہی دینے ان کا علاج کرنے اور دوائی اور ٹیسٹ مہیا کرنے کے لیے ہم چراغ دین کمیونٹی ہیلڈ سینٹر میں کام کر رہے ہیں سینٹر میں موجود فارمیسی سے مریض تمام عدویات مفت حاصل کر سکتے ہیں آسا ملیکم میں یہاں پہ میڈیسن لینے ہم چراغ کمیونٹی میں اور میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ اس کمیونٹی میں جائیں اور آپ کو اچھی میڈیسن دیں گے اور اچھی طرح شیکپ کریں سینٹر میں مفت لیبارٹری بھی موجود ہے سینٹر میں موجود ویکسینیشن سینٹر بچوں اور بڑوں کو مختلف بیماریوں کے خلاف مفت ویکسینیشن فراہم کرتا ہے کمیونٹی ہال میں لوگوں کے لیے مختلف متعددی بیماریوں کی تشخیص ان سے احتیاط اور بقاعدہ علاج کے حوالے سے آگاہی کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے یہ میرا نا غلامباس ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ چراغدین کمیونٹی میں ایک سینٹر بنا ہے وہاں سے آپ چیک کروائیں میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں پہ مکمل تفصیل سے ہر کام ہو رہا ہے یہاں پہ نرسین نے ساتھ دیا ہے پیپر بنتے ہیں اور ساتھ ٹیسٹ بھی فری ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بہت اچھے ہیں جو مکمل طور پر چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سینٹر کی سب سے بڑی خوبی ہے یہاں لوگوں کو پرحیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرحیز علاج سے بہتر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے سینٹر کی کہ یہاں پر ایک ہی جگہ مریضوں کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں تو میں دعا گو ہوں جن لوگوں نے اس کام کے اندر معاونت کی ہے رب زلجلال انہیں دنیا میں بھی کامیابی اطا فرمائے آخرت کے اندر بھی کامیابی اطا فرمائے اپنے اباؤ اجداد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چراغدین فیملی نے یہ حویلی آئی پیک فانڈیشن کو اطیعہ کی جس کی بدولت اب یہ سینٹر سیالکورٹ کا پہلا ایسا ادارہ ہے جہاں ایک ہی چھت کے نیچے مختلف ببائی امراض کے علاج کے لیے سہولیات موجود ہیں موسیقی موسیقی